ہائی گائز السلام علیکم شہر ہوگی اور مجھے بھی اتنی خوشی اتنا ہی فیلنگ آ رہی تھی جلد جلد آپ ساتھ شہر کروں ہوا یہ کہ جب گاڑی آئی سیدھا میں نے پہلے ورک شاپ بھیج دی اس پر کچھ باڈی کیٹ سکوئر اپ اور باڈی کا کام ایسا ہونے والا تھا میں نے اسے سٹرپ ڈاؤن کر کے سٹاپ کنڈیشن میں لے کے آیا بمپر سکوئر ہے اور سائیڈز میں کچھ پینٹنگ باڈی ورک کا کام تھا وہ والا کام بھی ہو گیا ابھی بھی گاڑی میں ایک س ساتھ ساتھ ہوتے جائیں گے لیکن اتفاق سے آج گاڑی آئی ہے اور کل میں کوئٹا جا رہا ہوں تو میں نے کہا یار میں پہلے آپ کے ساتھ آج گاڑی شیئر کر دیتا ہوں پر سے موسم بھی اتنا زبردست ہو گیا گاڑی بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ یار کل کوئٹا جا رہے ہیں جو میں نے آپ سے کچھ دن پہلے ڈسکس کیا تھا کہ میں فنڈ ریزنگ کرو فلڈ ریلیف کا میں نے کام کرنا ہے ایسا کام میں نے زندگی میں پہلے کبھی ب کیونکہ نیچرلی وہ لوگ زرہ زیادہ کلوز ہیں اور ان کی طرف سے سپورٹ زیادہ انکسپیکٹڈ ہوتی ہے اس کے لابہ آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا کیونکہ سونے بھی سوہاگا ہو گیا اور ایون بیٹر ہو گیا تو کل انشاءاللہ ہم فلائٹ بک کر لی ہے روڈز تو باندھ ہیں کوئٹا جانے کی زوب والا راستہ بھی باندھ ہے لورا لہی والا بھی باندھ ہے سوری ڈی جی خان والا تو اب فلائٹ بک کی ہے چار پانچ دن کا وہاں پہر ٹور ہو گا اتنی دل میں خوشی ہی ہو رہی ہے نا کہ یار ایک ذہن میں آئیڈیا آیا پہلے میں اسیٹیٹ کر رہا تھا لیکن تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو باہر نکلا اب یہ فنڈرنزنگ کر لی کل وہاں جا رہے ہیں سفر کریں گے پھر ان لوگوں کے پاس جا کے جو بہت اس وقت مسئیبت میں ہیں مشکل میں ہیں ان کے پاس جا کے پہنچ کے جب ہم وہ ایکزیکیوٹ کریں گے نا ریلیف کا کام تو یار د دل میں جو خوشی آنی ہے اس کی ویلیو ہی آلا گیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر ہوتا جائے گا لیکن آج جانے سے پہلے لاز ڈے تھا اور آج ہی مجھے گاڑی ہی تھی میں نے گیا آپ کے ساتھ گاڑی بھی شیئر کرنی ہے اوپر سے موسم بڑا آلہ ہو گئے موسیقی جناب پیشے خدمت ہے ٹیوٹا لینڈ کروزر 100 سیریز 4.2 جیسے ہم 1 HD FTE انجن کہتے ہیں ٹیوٹا کے آل ٹائم بہت زیادہ مزبورت ریلائیبل اور ٹف انجن میں سے ایک ہے پہلے ہم نے زندگی گزاری ہے ڈیزل انجن میں 1KZ کے ساتھ بڑا کامیاب ہمارا تجربہ رہا ہے اب 1 HD FTE بڑی دیر سے میری لیس میں تھی مجھے جو گاڑی چاہیے تھی لینڈ گزر چاہیے تھی 80 ہو جائے یا 100 ہو جائے پلاس مجھے اپ ٹائر چاہیے تھا پلاس مجھے دیزل چاہیے تھا یہ گاڑی میری سپیسیفکیشنز اور ریکوارمنٹ کے حساب سے مجھے بلکل سوٹ کر گی پھر اس کو میں نے بھی کچھ نہ کچھ کام کروائی ہے اپنے کارڈنگ کی ہے لیکن ابھی بھی میں آپ کو دکھانے سے پہلے سوچا ہے اس کی ڈیٹیلنگ ہو رہی ہے بے شمار کام ہونے ہے پھر میں نے کہا یار صبر نہیں ہو رہا اور پھر اب میں جا رہا ہوں پتہ نہیں واپسی میری کتنے دنوں کے بعد ہوگی میں پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں مجھ سے بھی رہا نہیں جا رہا تو گاڑی میں نے آپ کو دکھا دی اب انشاءاللہ اس پر ٹور شور لگیں گے جتنے ٹور کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کے کام ہوتے جائیں گے یہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ بلکل جوڑی رل جائے گی الائن ہو جائے گی اپنے ویجن کے حساب سے میرا فیل حال تو یہی راجہ ہے کہ اس کو سٹاک کنڈیشن میں رکھنا ہے اس پر بول بار سنورکل اس طرح کی چیزیں ابھی فیل حال نہیں کرتے وہ تھوڑی دیر بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو کیونکہ گاڑی کے دو اینڈز ہوتے ہیں یا تو بلکل اس کو اوور لینڈنگ کے حساب سے میں تیار کروں یا میں سٹاک رکھوں مجھے درمیان والا کام نہیں پسانے تو ابھی یہ چوز کریں گے کہ بیچ میں ہم نے کون سا کام کرنا ہے لیکن کیونکہ گاڑی ابھی سٹاک کنڈیشن میں ہے تو پریفرابلی ابھی اس کو سیٹ ویٹ کر کے پورے آرڈروں میں لائے کے سٹاک کے کلوز رکھیں باقی بات کے بلانز ہیں انشاءاللہ اس پر ہم بے شمار ٹربلنگ کریں گے پاکستان کی کوئی بھی ماؤنٹین رینج اس کی رینج سے باہر نہ ہو کونہ کونہ یہ گاڑی دیکھیں اور ہم بھی اس کے ساتھ پہنچیں ہندو کاش ہو، امالی آؤ، کرا کرم ہو، شوڈ بی ایوری ویر گوڑے گوڑے ہم کہتے ہیں پنجابی میں گوڑے گوڑے چاہ جب میں اس کے ٹائروں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں فیل آتی ہے گوڑے گوڑے پانی ایسے یہ پانی میں ٹک 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 آف روڈنگ کرتے ہو جا رہی ہو ہر یہ اندر کا بچہ جاگ جاتا ہے جو گاڑیوں سے بڑا عشق کرتا ہے آف روڈنگ کے ساتھ تھوڑی دیر میں بارش کم ہوتی ہے تو پھر اس کو باہر نکالتے ہیں اس پر جا کے ہلکی بلکی کروزنگ کرتے ہیں باقی کل کی تیاری بھی کرنی ہے تو چھوٹا سا آج مختصر سا آپ کے ساتھ بلوگ بنانا ہے جو کچھ ابھی آگے دن میں ہے انٹیریئر جو ہے گاڑی کا وہ بڑی اچھی کنڈیشن میں اور بلکل روم قائم ہے لیکن صفائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اور ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کونوں میں ہر جگہ پہ ہونے والی ہے تھوڑا سا یہ سٹیرنگ کا ایشو ہے اس کو دوبارہ بنوانا پڑے گا گیر نوپ سائی کے سٹیرنگ لیف سائٹ ایک سائٹ سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ہوا اس کا لیدھر ارجنلی اس کی جو سیٹس ہیں وہ فیبرک سیٹس ہیں لیکن آفٹر مارکٹ لیدھر بہت اچھی کالیٹی کا سیٹس پہ ہوا ہوا ہے for now i'll keep it this way بعد میں دیکھیں گے فیبرک ویسے میں پریفر کرتا ہوں کہ جب لیدھر بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے پندرہ بیس سال تو اس کے بعد اس کی وہ لک بڑی خراب ہو جاتی ہے تو فیلال نہیں بنی بنائی سیٹیں ملی گئیں بعد میں کبھی دل کیا تو فیبرک میں بھی لےیں گے پلس گاڑی میں سانگروف ہے کول باکس اس میں نہیں ہے اور اگر دن ڈیٹ ایورٹھیں گے پھر انشاءاللہ کمپلیٹ ہے پلس one more thing audio unit جو ہے وہ چینج ہونے والے باب آدم کی زمانے کے اس کی جگہ انڈرویڈ پینل لگ جائے گا لیکن ہے یہ انٹیک چیز یونیک چیز ہے اور پلس i have to get rid of this thing at the earliest اس کا جو شید ہے وہ مجھے بالکل جچ نہیں رہا گاڑی کی میکنیکل کنڈیشن کے بارے میں میں کوئی بتانا بھول گیا میکنیکلی it's just super fit میں نے اس کو کوئی کام نہیں کروایا نہ ہی کوئی کام کروانا ہے کیونکہ میں نے انٹین ٹرانسمیشن سسپنشن سب کو چیک کروا لیا everything is just good to go just chill and drive ہے لیکن صفائیاں ہوں گی جیسے باقی گاڑی کی ڈیٹیلنگ ہو رہی ہے اسی طرح انجن بے کی بھی ڈیٹیلنگ ہوگی فوڑ کی نیچے جتنا سمان ہے اس کو سارے کوئی صفائیاں کریں گے اور اس کی کلنزنگ جتن ہی آپ میکسیموم کر سکتے ہوں کریں گے موسیقی موسیقی so guys i am back home now کل نکلنے کی تیاری کرنی ہے آگے یہ ہے کہ گاڑی کے بارے میں جو بھی آپ کے opinion thoughts feedback کیسی لگئے آپ کو do let me know اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنی بھی آپ کو اچھی لگئے اس سے زیادہ اچھی لگاتے رہے ہیں وقت کے ساتھ سے زیادہ اچھی take care کریں گے maintenance کریں گے اور اپنے accordingly اس کو align کریں گے گاڑی میکینیکلی اگر آپ کو sound مل جاتی ہے نہ زیادہ کھیل رہی ہوئی نہ ہو تو بڑا easily آپ اس کو اور اچھی condition میں لاسکتے ہو بجائے اس کے کہ آپ زیادہ گاڑی بکھری ہوئی اٹھا لو and then you have to reinvent the wheel آپ کو سارا کچھ شروع سے کرنا پڑتا ہے تو میری ویسے ہی میں am not a workshop guy میں زیادہ time workshop میں گزار نہیں سکتا جتنا مرضی مجھے بشک شوق ہو گاڑیوں کا پٹ اپنی طبیعت کا شوق ہے میرا دل کرتا ہے بس گھوڑا تیار ہو بیٹھو اور بھاگنا شروع کر دو باقی انشاءاللہ جب کوئٹا کا trip complete ہوگا فوراں واپس آئیں گے کاری پکڑیں گے نورتھ ہمارا ڈیو ہے میں ویٹ کر رہا تھا کاری کا اور ذرا راشوش کام ہو جائیں اچھا جی تیاری تو پیچے سے ہوتی رہے گی مشتاق کپڑے وغیرہ اسٹری کر دے گا بیکشک بھی ہو جائیں گے لیکن جب شہر سے باید جانا ہوتا ہے ہفتہ دزن کے لئے اس سے پہلے بیگم کے ساتھ ایک مذاکرات والا سیشن ضروری ہوتا ہے اب وہ ضروری ہونے کے لئے کچھ کے لئے باہر محول ہونا ضروری ہے تو کسی سوٹیبل محول میں بیٹھ کے ہم اس طرح کا سیشن گزاریں گے تاکہ ہمارا سفر خیر خیریت سے گزرے سفر پہ جانے سے پہلے میرے جیسے لوگ بہت اچھا طریقہ سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ کتنا خیر خواہی والا کام ہوتا ہے جو میں یہ کہایا تھا جب آپ میرا جوشترے پہنے وہ اچھا پیاد پر سیٹ بھی ہو گیا اور شوڑ بھی ہو گا موسیقی آج کے لئے بس اتنا ہی ابھی میں نے سونے سے پہلے سے فیک اور کام کرنا ہے آج جو میں نے ولوگ بنایا پہلی دفعہ ایسا ہوگا ایک ہی دن میں ولوگ بنایا ہے اسے آج ایڈٹ کرنا ہے رینڈر کر کے رات کو سونے سے پہلے رینڈنگ پہ لگا دینا ہے کل جہاز پکڑنے سے پہلے اسے اپلوڈ کر دینا ہے ایسا ہم اس لئے بھی کر رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی پیکٹس ہو جو مجھا ایڈیا ہو جائے کہ ایک ہی دن میں ولوگ شوٹ کر کے چھوٹا سا سمپل رکھ کے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنا پاسبل ہے میرے لئے یہ نہیں بیکوز بلوچستان کے جتنا بھی ٹرپ ہوگا جہاں ٹائم گزرے گا وہاں پہ میری کوشش ہے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ولوگز دکھاتا رہا ہوں لائیو اپ ڈیٹس بھی آتی رہیں گی اور ساری فلڈ والی سیچویشن اور اس سارے کام کے پیچھے میرا مقصد کیا تھا بیسیکلی جس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ لائیو شیئر ہوتا رہے گا سیکنڈلی فنڈ ریزنگ ہماری ابھی تک چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے جتنے لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا اب ہمارے پاس اچھے فنڈز ہو گئے ہیں اور سفیشنٹ فنڈز ہیں جتنا میں نے گول بنایا تھا اس حساب سے فلائٹ پکڑوں گا وہاں پہنچوں گا جا کے کام شروع کر دوں گا لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ میں سے جتنے دن تک میں بلوچستان میں ہوں ساتھ ساتھ آپ میں سے اور بھی دوست اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میں تمام ولاغز میں آج کے ولاغز میں بھی نیچے ڈسکرپشن میں بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ایڈ کر دوں گا اور آگے آنے والے بھی ولاغز میں ڈیٹیلز ایڈ کر دوں گا ساتھ ساتھ بہتر آگے گائیڈ کرتا رہوں گا کہ کس کس طرح سے ہم ان کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں کیا چینل ہے یوٹیلیٹی کا تو اپنا بہت خیال رکھے گا اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کل کے ولاغ میں ہم آپ کے ساتھ کوئی ٹھا کا سفر کریں گے اللہ حافظ